بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فواد عالم کو آخر کار کومی کرکٹ ٹیم میں شامل کرنے کے مکانات بڑھ گئے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں مسلسل شاندار کار کردی کا مظہرہ کرنے والے بلے باس ٹیسٹ سیریز کے لئے متخب کیے جا سکتے ہیں پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں ریکارڈز کے امبار لگانے والے بلے باس فواد عالم کو آخر کار کار کرکٹ ٹیم میں شامل کرنے کے لئے فیصلہ کر لیا گیا ہے ہر سحیل کی مایوس کن کار کردی کے بعد فواد عالم کو اسی لنکا کے خلاف اگلے ماں پاکستان میں ہی شیڈول ٹیسٹ سیریز کے لئے کومی ٹیم میں شامل کیا جائے گا فواد عالم طویل عرصے سے ڈومیسٹک کرکٹ میں شاندار کار کردی کا مظہرہ کر رہے ہیں اور اب ممکنہ طور پر وہ جلد پاکستانی ٹیم کی جانب سے بھی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے دوسری جانب پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ فواد عالم نے کہا ہے کہ ان کی کار کردی کا سب سے بڑا صلح عوام کی محبت ہے جو ان کی پرفارمنس پر ان کے حق میں باتیں کرتے ہیں چونتی سالہ بیٹسمن کا کہنا ہے کہ ان کا سب سے بڑا صلح یہی ہے کہ سب ان کے لئے بات کرتے ہیں اگر وہ پرفارمنس نہیں کر رہے ہوتے تو ان کا نام بھی کوئی نہ لے رہا ہوتا فواد عالم نے قائد عظم ٹروفی میں پنجاب کے خلاف ڈبل سینچری سکور کرتے ہوئے اپنے فرس کلاس کریئر کے بارہ ہزار رنز بھی مکمل کیے تھے انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی خیال آتے ہیں لیکن یہی بات انہیں حسلہ دیتی ہے کہ لوگ ان کی سپورٹ میں ہیں فواد نے کہا کہ وہ اتنے بڑے پلیئر نہیں کہ سلیکٹرز یا بورٹ سے جا کر یہ سوال کریں کبھی ساتھی کرکٹرز سے بات ہوتی بھی ہے تو بظاہر سب ٹھیک لگتا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہر کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر